ارب دنیا ارب امارات نے اسی وقت نرندر موڈی کو متحدہ ارب امارات کا بہترین عنوان تمغہ ایوارڈ دینے کے لیے اعلان کیا ہے کہ پوری دنیا میں بہترین آدمی جس کو متحدہ ارب امارات کا سرکاری ایوارڈ ملے گا وہ نرندر موڈی ہے یہ بے شرمی بے حیائی یہ اربوں کی طرف سے ہو رہی ہے اور باقیدہ اعلان کیا ہے کہ کشمیر اندوستان کا اندرونی مسئلہ ہے اس کا بین الاقوامی مسئلہ نہیں ہے عالم اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان سے بھی کوئی ربط نہیں ہے یہ ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے یہی شبی بیان مشابہ محمد بن سلمان کا بھی ہے اور دیگر عرب ممالک کوئیت ہیں قطر ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے باہرین وغیرہ سب عربوں کا ایک ہی موقف ہے کشمیر کے متعلق باقی اسلامی دنیا بھی انہوں نے کوئی ایسا خاطرخواہ بیان نہیں دیا ہے اس وقت ایک جملہ جو امارے وزیر خارجہ صاحب نے اٹھایا اور اس کے بعد سے یہ بہت مقبول عام ہو گیا ہے کہ اسلامی دنیا کے اور برخصوص عرب دنیا کے مفادات ہیں ہندوستان کے ساتھ اور ان مفادات کی خاطر وہ کشمیر کا ساتھ نہیں دے رہے کشمیریوں کا ساتھ نہیں دے رہے خب یہ قابل احترام ہیں وزیر خارجہ صاحب ہمارے لیکن یہ رائے زیادہ گہری دقیق نہیں ہیں ایسے نہیں ہیں الٹ ہے ہندوستان کا مفاد وابستہ ہے اسلامی دنیا کے ساتھ مثلا عرب ملک جن کے پاس تیل ہے انرجی ہے سروت ہے انہیں کیا ضرورت ہے ہندوستان کے پاس ہندوستان عرب ملکوں کو اگر ٹکنالوجی چاہیے تو یورپین سے لیتے ہیں اسلح چاہیے یورپین سے لیتے ہیں اور ضرورت کی ان کے جتنی چیزیں ہیں وہ ساری یورپین سے لیتے ہیں انڈیا سے تو کچھ بھی نہیں لیتے وہ ان کا کیا مفاد ہے انڈیا کے اندر ہندوستان کا سارا مفاد ہے چونکہ اسے تیل چاہیے اسے گیس چاہیے اسے انرجی چاہیے ہندوستان عرب ملکوں کے مسلمان ممالک کے بے روزگار غریب لوگ انڈیا میں جا کر ملازمتیں نہیں کرتے ہندوستان کے غریب لوگ عوام بے روزگار لوگ لاکھوں ملینز کی تعداد میں عرب ملکوں میں اور اسلامی دنیا میں جا کر روزگار تلاش کر رہے ہیں یہ محتاج ہے ان کے نہ وہ محتاج ہے ان کے کہ ان کے اقتصادی مفادات ہیں تجارتی مفادات ہیں اس وجہ سے یہ مفادات کو ترجیح دیتے ہیں نہ یہ نہیں ہے مسئلہ علمیہ میں ان سب بزرگوں سے معذرت کے ساتھ صحفیوں سے کلمکاروں سے کلمنگاروں سے جو اس نظریے کو انہوں نے بیان کیا ہے ان سب سے معذرت کرتے ہوئے ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے اصل علمیہ تجارتی اور اقتصادی مفادات نہیں ہے کہ ایک دم سے دوہزار انیس میں ساری اسلامی دنیا کے مفادات انڈیا جہاں پہنچے ہوں یہ غلط تجزیہ ہے کسی اسلامی ملک کو اس طرح سے انڈیا پر انحصار نہیں ہے انڈیا کا انحصار ہے اسلامی ملکوں پر پھر کیوں اسلامی ممالک جب پابند بھی نہیں ہے مجبور بھی نہیں ہے اندوستان کے سامنے اندوستان کوئی اقتصادی عالمی طاقت بھی نہیں ہے چائنہ کی طرح بھی نہیں ہے کہ اندوستان کی پروڈیکشن اگر ان ملکوں کو رکی تو یہ کسات بزاری ہو جائے گی چائنہ اگر کہے تو ٹھیک ہے یورپ اگر کہے تو ٹھیک ہے لیکن انڈیا کو لا کر پیش کرنا اور مسلمان ممالک کو مجبور ظاہر کرنا کہ ان کے ملکی مفادات اور تجارتی مفادات ہیں یہ ایک قسم کا دفاع ہے اسلامی ملکوں کا اصل علمیہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان قوموں اور مسلمان ممالک کے مفادات انڈیا کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں بلکہ اصل علمیہ یہ ہے کہ یہ حکمران بغیرت ہیں ان کے اندر حمیت اسلامی نہیں ہے اصل بہران تجارتی مفادات کا نہیں ہے بغیرتی کا ہے ان کے اندر غیرت نہیں ہے اور یہ سب کو پتا ہے لیکن ان کو بغیرت کہہ نہیں سکتے ظاہرے ڈپلومیسی کی زبان ایسی ہے کہ اس میں وزیر خارجہ شاید یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ سارے بغیرت ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے مفادات کا عنوان دے دیا اس کو حقیقت یہ ہے کہ سب بغیرت ہو گئے ہیں اگر بغیرتی سے آگے بھی کوئی لفظ ہوتا تو وہ بھی ان پر ججتا ہے ان کے اوپر فٹ آتا ہے ان کے اندر ذرا برابر حمیت اسلامی نہیں ہے یہ فاسد ہیں ان کو نہ کشمیر کا دکھ ہے نہ فلسطین کا دکھ ہے نہ کسی مسلمان کا دکھ ہے نہ رنگیاں مسلمانوں کا دیکھا ساری دنیا نے تماشا دیکھا فلسطین کا ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے کشمیر کا ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے مسلمان جو فلسطین پر ظلم کرتے ہیں پہلے ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں تھے آج تمام عرب دنیا کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں اور پاکستانی تڑپ رہے ہیں کہ کب محمد بن سلمان ہمیں اشارہ دیتا ہے اور ہم جا کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں اور اسلام آباد میں اسرائیل کا سفارت خانہ کھولیں اس وقت بیتاب ہیں یہ بہت کشمیر اور فلسطین کو یہ اپنی آیاشیوں کے لیے مزاہم سمجھتے ہیں یعنی کیوں جلدی ہے کہ جلدی جلدی بیچو فلسطین بھی بیچو کشمیر بھی بیچو سارا کچھ بیچ بٹا کے ختم کرو کیوں کہ یہ ایشوی ختم ہو جائیں یہ ٹنٹائی ختم ہو جائے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ جو کچھ ایشیہ کرنا جاتے ہیں فساد کرنا جاتے ہیں کریں کشمیر کے سامنے کبھی کبار ان کو صحفی شرمندہ کر دیتے ہیں یا دنیا کے سامنے ان کو بولنا پڑ جاتا ہے اس لیے انہوں نے جلدبازی میں یہ سارا کام کیا ہے غیرت نہیں ہے ہمیت دینی نہیں ہے ان کے اندر ہمیت اسلامی نہیں ہے ان کے اندر اور بارہا انہوں نے ثابت کیا ہے وہ موضوع کشمیر کا ہو مثلا یمن کے بارے میں کوئی ہے مسلمان روح زمین پر جس کو یمن کے مظلوموں کا دکھ ہو افسوس ہو کوئی عالم کسی مسلک کا کوئی مفتی بڑے بڑے انسانیت پر درس دینے والے حقوق پر درس دینے والے عدالت کی باتیں کرنے والے یورپ کے منافق حقوق بشر کے حامی یمن کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یمن میں خود اسلحہ دیتے ہیں ان کو ظالموں کو اور جا کے تباہی کریں غریب ملک غریب عوام انہوں نے تو آپ پر حملہ نہیں کیا آپ نے ان کی اوپر چڑھائی کیے جا کر ان کا اپنا ملک ہے وہ اپنی ملک میں جو چاہیں کریں جیسی حکومت چاہیں کریں امریکہ اسلحہ دیتا ہے برطانیہ اسلحہ دیتا ہے فرانس اسلحہ دیتا ہے سارے ملک اسلحہ دیتے ہیں جرمنی نے پابندی لگا یہ کہ ہم سعودی عرب کو اسلحہ نہیں دیں گے یمن میں استعمال کرتا ہے تمام یورپین نے مل کر جرمنی کے اوپر دباؤ ڈالا ہے کہ آپ یہ کام صحیح نہیں کر رہے ہیں چونکہ اسے دوسروں کے اوپر بات آئے گی کہ دوسرے یہ جرم کیوں کر رہے ہیں ان کو کسی چیز کا دکھ نہیں ہے اپنے ملک کے عوام کا ان کو دکھ نہیں ہے یوں نہیں کہ آج کشمیریوں پہ یہ صرف صحافیوں کے سامنے کیمروں کے سامنے ٹی وی شوز کے اندر آ کر یہ ناٹک کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے پاکستان کے وہ صفیر جو گئے ہیں آواز اٹھانے دنیا میں لندن میں جو صاحب گئے ہیں معروف شخصیت وہی شیخ صاحب جن کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے یہ لندن گئے ہیں کشمیریوں کی آواز پہنچانے کے لئے کشمیریوں کی آواز پہنچانے کے لئے کسی کشمیری کو ٹکٹ دے دیا ہوتا آزاد کشمیر کے کسی کو ٹکٹ دے دیا ہوتا اور جا کر دنیا تک اپنی آواز پہنچائیں کشمیری کوئی بھی نہیں گیا وزیر وزر آ گئے یہ گئے ادھر کشمیریوں کی آواز پہنچا رہے تھے ایک شاپنگ سینٹر کے اندر اور وہاں پر معلوم نہیں کشمیری تھے کون تھے انہوں نے ٹیماتر کی برسات کر دی ان کے اوپر کشمیر کی آواز پہنچا نہیں گئے تھے شاپنگ سینٹر میں